الحمد للہ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولا تعسر وتمم بالخیر و بکنستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح وفاق المدارس کے نساب کے مطابق عالیہ سال اول کے نساب میں اصول فقہ کی کتاب نور الانوار کا ایک حصہ شامل ہے جو کہ سنت رسول اللہ سے شروع ہو کر اجماع کے آخر تک ہے یعنی عدلہ اربعہ میں سے صرف سنت اور اجماع کو ہم نور الانوار میں پڑھیں گے باقی کتاب اللہ والا حصہ آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا ہے اور قیاس کے بعض ضروری استلاحات اور ان کی وضاحت وہ آسان اصول فقہ میں آپ نے پڑھی ہے بہرحال نور الانوار جو آپ کے سامنے ہیں یہ رسالہ المنار کی شرح ہے رسالہ المنار کو مطن اور اس کے لکھنے والے کو ماتن کہا جاتا ہے جبکہ نور الانوار کو شرح اور اس کے لکھنے والے کو شارح کہا جاتا ہے بہرحال منار اور نور الانوار یعنی مطن اور شرح دونوں اصول فقہ میں ہیں اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ جن کو ہم اصول فقہ کی جو کتاب ہے نور الانوار اس کے مبادی میں سے کہیں یا مقدمہ کہیں بہرحال یہ چند چیزیں ایسی ہیں چند باتیں ایسی ہیں جن کو کتاب شروع کرنے سے پہلے سمجھنا اور ان کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک اصول فقہ کی تعریف نمبر دو اصول فقہ کا موضوع نمبر تین اصول فقہ کی غرض و غائت نمبر چار ماتن اور شارح کے حالات زندگی یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنا کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے بہرحال سب سے پہلے ہم اصول فقہ کی تعریف بیان کریں گے جو کہ پہلی چیز ہے چار چیزوں میں سے اصول فقہ کی تعریف اصول فقہ جو ہمارے سامنے ہے یہ مرکب اضافی ہے اصول مضافہ اور فقہ یہ مضافن علی ہے اور اگر کوئی معرف مرکب اضافی ہو تو اس کی عام طور پر دو طرح سے تعریفیں کی جاتی ہیں پہلی تعریف مضاف اور مضافن علیہ کی الگ الگ کی جاتی ہے دوسری تعریف مضاف اور مضافن علیہ کے مجموعے کی کی جاتی ہے تو جو تعریف مضاف اور مضافن علیہ کی الگ الگ ہو اس کو اسطلاح میں حد اضافی کہا جاتا ہے اور مضاف اور مضافن علیہ کے مجموعے کی جو تعریف ہے اس کو حد لقبی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اصول فقہ کی حد اضافی بیان کریں گے یعنی مضاف اور مضاف علیہ کی الگ الگ تعریف بیان کریں گے الگ الگ تعریف اگر ہم بیان کریں تو سب سے پہلے ہم اصول کی تعریف بیان کریں گے اس کے ساتھ فقہ کی ہم تعریف بیان کریں گے اصول یہ اصلن کی جمع ہے اور اصل کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے نمبر ایک اصلن بمعنہ بناعن جیسے اصل الداری یعنی بناع الداری کے معنی میں ہے یہاں پر گر کی بنیاد بناع اور نمبر دو اصلن بمعنہ راجح راجح کے لئے بھی اصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ فاعل کی بحث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے الاصل فیہ ان یلی الفعل کہ فاعل میں راجح یہ ہے کہ وہ فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو ورنہ فاعل اور فاعل کے درمیان بساوقات فاصلہ بھی ہوتا ہے لیکن راجح یہ ہے کہ وہ فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہاں راجح کے لئے آپ نے اصل کا لفظ استعمال کیا اصلہ ان یلی الفعل کہ اس میں راجح یہ ہے کہ وہ فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو اب یہاں اصل راجح کے معنی میں ہے نمبر تین اصل بمعنہ دلیل اصل دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اگر آپ کسی قول کے کسی دعوے کے لئے قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں تو اس کے لئے بساوقات یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اصلہ قولہ تعالی کہ میں نے جو فلاں مسئلہ بیان کیا ہے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے یہاں اصلہ قولہ تعالی میں جو اصل ہے وہ دلیل کے معنی میں ہے نمبر چار اصل بمعنہ قائدہ کلیہ اصل قائدہ کلیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بہت ساری جو فنور کی کتب ہیں ان کی تعریف میں آپ لوگوں نے یہ پڑھی ہیں مثال کے طور پر آپ نے علم نحوہ کی تعریف پڑھی اس میں یہ پڑھا ہے ہوا علم بی اصول اصول فقہ کی تعریف خود آپ نے اس میں پڑھا ہے ہوا علم بی اصول یہ توصل بہا المجتہد بہرحال یہاں اصل بمعنہ قائدہ کلیہ ہے تو یہ اصل کا جو اطلاق ہے وہ ان معانی پر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر یہاں پہ لفظ فقہ ہے فقہ فقہ یہ دو بابوں سے آتا ہے مصدر ہے نمبر ایک فقہا یفقہو سامعہ اسمعہو سے آتا ہے سامعہ اسمعہو سے جب یہ باب آئے تو پھر فقہا یفقہو فقہن کا معنی ہوتا ہے سمجھنا سمجھبوج حاصل کرنا نمبر دو یہ باب کروما سے آتا ہے فقہا یفقہو فقہا یفقہو فقہن فقہا یفقہو جب یہ ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے فقیح ہونا پھر اس کا معنی ہوتا ہے فقیح ہونا اور فقیح اس عالم کو کہا جاتا ہے جو اصول اربعہ سے مسائل کا استنباد کر سکتا ہو عدلہ اربعہ سے مسائل کا استنباد کر سکتا ہو تو ایسے عالم کو فقیح کہا جاتا ہے تو یہ دو بابوں سے مستعمل ہے فقیحا یفقہو اور فقہا یفقہو سے اچھا دوسرے نمبر پر اصول فقہ کے حد لقبی ہے یعنی مضاف اور مضافن علی کا جو مجموعہ ہے اس کی تعریف تو اصول فقہ کی جو حد لقبی ہے وہ یہ ہے اب دیکھیں یہ ان قواعد کا علم ہے ان قائدوں کلیوں کا علم ہے یتوصل بہا المجتہدو کہ ان قائدہ کلیوں کی مدد سے مجتہد پہنچتا ہے الاستنباد الاحکامی احکام کے استنباد کی طرف اور کس سے ان احکام کا استنباد کرتا ہے من عدلت تفصیلیہ ان کے تفصیلی دلائل سے عدلہ تفصیلیہ سے براد عدلہ اربعہ ہیں کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے اجماع امت ہے اور قیاس ہے کہ ان کو عدلہ اربعہ اصول اربعہ عدلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے کہ مجتہد ان کے ذریعے سے استنباد احکام تک پہنچتا ہے قائدہ کلیہ کی مدد سے اور ان قائدوں اور کلیوں کو جو علم بیان کرتا ہے اس کو علم اصول فقہ کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر اصول فقہ کا موضوع ہے اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ عدلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہیں عدلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہیں بہرحال عدلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم پر موضوع دو ہو گئے علم ایک ہے نہیں یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ موقوف اور موقوف انعلی کے درجے میں ہیں یا احکام عدلہ شرعیہ یہ مصبت ہیں اور احکام شرعیہ یہ مصبت ہیں تو فاعل اور مفعول کا جو ہے ان میں آپس کا کیا ہے تعلق ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ اگر کوئی فعل متعدی ہو تو پھر اس کے لئے مفعول بھی لازم ہے تو یہاں پہ جو احکام شرعیہ ہے ان کا استمباد ہوتا ہے عدلہ شرعیہ سے تو عدلہ شرعیہ یہ گویا کہ اس میں فاعل ہیں اور احکام شرعیہ جو اس سے نکالے گئے ہیں وہ مصبت اس میں مفعول ہیں تو لہٰذا تعدد موضوع نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ان کا آپس میں تلازم ہے اور ان کا آپس میں ایک دونوں کا آپس میں ایک گہرہ تعلق ہے تیسری چیز اصول فقہ کی غرض و غایت ہے غرض و غایت معرفت احکام شرعی لسعادت الدارین معرفت احکام شرعی لسعادت الدارین دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے احکام شرعیہ کو سمجھنا احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنا تاکہ دنیا میں احکام شرعیہ کے مطابق زندگی گزارا جائے اور اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اخراوی سعادت حاصل کی جائے یہ اس علم کا اصول فقہ کا مقصد ہے اور اس کی غرض و غایت ہے آج کا درس اتنا کافی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ماتن اور شارح کے حالات زندگی کو بیان کریں گے اور اس کے بعد باب اقسام سنتی سے باقائدہ کتاب کا آغاز کریں گے تو میں اپنی بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی اور ضروری بات اور کرنے کا کام یہ ہے کہ موجودہ حالات میں رجوع الاللہ کا احتمام کیا جائے عبادات کے ذریعے سے ذکر و اذکار کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جائے اور ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال سے خصوصی تعلق قائم کیا جائے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما کر اس وابا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمارے درسگاہوں کی جو رونق تھی اللہ تعالی اس کو بحال فرما دے اور دوسرے نمبر پر جو دوسرے ضروری کرنے کا کام ہے آپ نے اپنا متعلیہ اور سبق یاد کرنا سبق سننا روزانہ کی بنیاد پر اس کو کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی